کہ والد صاحب کے پاس وہ ہندو آتے تھے اس علاقہ میں تقریباً پر ایمنی سکول تھے مجھے نیا نواز شریف نے بیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم یو این ایچ پی ٹی وی لا رہا ہے ان لوگوں کی آواز جو اپنے گھر میں علاقے میں اور شہر میں ہیرو ہیں اور آپ کے علاقے میں شہر میں گاؤں میں یا ارد گرد کوئی بھی ہیرو ہے تو آپ ہمیں اطلاع دیجئے گا ہم آئیں گے آپ کے پاس ان کی آواز بن کر اور آج ہم مجود ہیں چار سو پچپن گاہبے میں ایک نامور شخصیت کے پاس جن کا تعلق کنجوانی اسٹیشن سے ہے اور تحصیل تاندلیاں والا کی اگر سیاست کا ذکر کیا جائے تو اس میں ان کے خاندان کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تاندلیاں والا کی سیاست نامکمل ہے اسلام علیکم جناب میاں ناصر علی خان بلو سا آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا الیکشن کب لڑا میں نے پہلا الیکشن انیس سو ستر میں بلکہ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا الیکشن مارکیٹ کمیٹی کا تھا وہ انیس سو اٹھ سٹھ میں تو پہلی دفعہ آپ جیتے کب وہ جو پہلا تھا انیس سو اٹھ سٹھ کا وہ میں ان اپوز ہوا تھا جو دوسرا تھا وہ پہلا بھی اسمالی کا پہلا تھا انیس سو ستر میں جیتا پہلا الیکشن لڑا اور پہلا الیکشن ہی جیتا تو آپ کی تعلیم کیا ہے بھی یہ آپ کی عمر کیا ہے عمر میری اس وقت ہو جائے گی سیونٹی 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 نومبر میں نومبر میں تو اس کا مطلب ہے پاکستان جب بنا تو آپ بچے تھے جی میں چھوٹا تھا لیکن مجھے اس لیے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ والد صاحب کے پاس وہ ہندو آتے تھے اور یہاں روتے تھے اور یہ کہتے کہ ہمیں جانے نا دوں انہوں نے کہا بھئی رہ جاؤں پھر انہیں کسی نے سمجھایا تو وہ صبح جب دیکھا تو سب جا چکے آپ کو جو سیاست کا شوق ہے یہ آپ نے خاندان کی وراست سے ملا یا آپ خود دلچسپی رکھتے تھے سیاست میں آنے کی نہیں یہ شروع میں میرا پردادا میاں بادر خان کا نام ہے وہ زہلدار تھے اس علاقے کے وہ اس زہل میں سات گاؤں تھے اور یہ گاؤں جتنے تھے یہ سب انہوں نے آباد کیا انیس سو ایک میں انیس سو ایک وہ اس وقت ممبر زلق آنسل بھی تھے اور یہ ان سے شروع ہوا میرے دادا جی میاں صاد اللہ خان ان کا نام تھا جب ان کے والد انیس سو چودہ میں انتقال ان کا ہوا تو وہ اپنے باپ کی جگہ نمبردار زہلدار اور یہ ایک اور بڑا عوضہ تھا کہ انہوں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا ان کو ممبر لیجسلیٹیو کاؤنسل کہتے تھے ایم ایل سی وہ انہوں نے جیتا کانسی چونسی اتنی بڑی تھی کہ پوری تحصیل سمندری اس وقت اور پوری تحصیل طوبہ جو آج کل ظلہ ہے یہ ان کا حل کا نیابت تھا تو اس کے بعد میرے والد صاحب وہ مسلسل زہلہ کانسل کے بائیس سال پہلے اور پائیس سال بعد اپنے جب وہ فوت ہوئے اس وقت بھی ممبر تھے مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین کوئی بیس سار رہے ہیں تانلے والا کے اور اس کے بعد یہ چھوٹے اوڈے تو انشکہ آنریری مجسٹریٹ تھے جیرگا کے ممبر تھے تو یہ ہماری خاندانی چیز آ رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ سیاست میں آئے تو آپ اتنے دیر سیاست میں رہے ہیں تو آپ کا کوئی زبردست مخالف جو ہمارے گاؤں سے تلق رکھتا ہے سارے الیکشن آپ نے اس کے ساتھ لڑے کوئی ایسا الیکشن جو آپ سمجھتے ہو کہ ہمارا بڑا ہی دلچسپ اور کانتے دار رہا ہے وہ میں کانتے دار اس لیے نہیں سمجھتا کہ جو آپ کے گاؤں کا شادتان صاحب ہیں شادت علیہان انہوں نے پہلا ایکشن دار اس وقت میری عمر بھی تھوڑی تھی جب انہوں نے پیٹیشن کی تو اگر وہ میری عمر جو تھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے تو میں نے انسیٹ ہو جانا تھا لیکن انہوں نے میری عمر کا خیال ہی نہیں کیا لیکن اللہ تعالی نے چونکہ ہمارے یہ خاندانی جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے تو میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ہاں یہ پیپل پارٹی میں ہو اور میں مخالف ہوں انشاءاللہ تعالی میں جیت ہوں تو پانچ ازار کی لیڈ سے اس وقت میں پیپل پارٹی کے خلاف یہ وہ الیکشن میں نے ویل کی وہ شالد خان سے بار گئے لیکن میں مخالفت اس لیے نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ مخالفت کبھی بھی نہیں کی وہ میرے بھائی ہیں ملتے جلتے بھی ہیں آتے جاتے بھی ہیں لیکن الیکشن جو پہلا ہوا تھا وہ ان سے نہیں بعد میں بھی ہوتا رہا ہے تو آپ ایک بار جو غیر جماعتی الیکشن ہوئے زیالہ کے دور میں اس میں آپ منسٹر بھی رہے ہیں ایڈیوکیشن کے تو آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی تعلیمی خدمات کتنی کی اس علاقہ میں اس علاقہ میں تقریباً پرامری سکول تھے یہ میرے اپنے گاؤں کا بھی پرامری سکول تھے اس دور میں سب سے پہلے میں نے موزا گرد والوں کو چھوکے وعدہ کیا ہوا تھا وہ میڈل سکول تھا وہ ہائی گا ہے پھر یہ میرے گاؤں کا تھا میں نے یہ سوچا کہ لوگ اعتراض کریں گے کہ اس نے اپنے گاؤں کا تو خوش بھی نہیں کیا لہٰذا میں نے وہ بتا وہ ہائی گا ہے آپ کے پروس میں چار سو دو گاؤں ہیں گلویاں وہ سکول آئی کرا ہے جو آپ کا تانلیا والا شہر ہے وہاں تین بچے بچارے شہید ہوئے جو ہمارے ایم پی اے تھے ہمارے وہ بھی بھائی تھے اللہ ہم نے بکشے فوت ہو گئے انہوں نے ایک گاؤں وہ بھی ہمارے ہلکے کا گاؤں ہیں اور بڑا گاؤں ہیں وہاں انہوں نے ہائر سکینڈر سکول بنوایا تو تانلیا والے لوگوں نے احتجاج کیا جس وقت انہوں نے احتجاج کیا تو بڑا زبردست احتجاج ہوا مجھے نیا نواز شریف نے بھیجا وہ آکے میں نے جنازے بغیرہ ان کے بچوں کے کروائے پھر وہاں وائن صاحب آئے نیا نواز شریف آئے اور ان کو کہہ کر کہ یہ سکول پہلے تانلیا والے کا یہ انٹر میڈیئٹ کاللیج بنوایا باقی پریمری سکول تو بڑے کافی جہاں کوئی چیز نہیں تھی میں نے ڈھاریوں میں بھی پریمری سکول بنوایا ہے تو اس کے بعد آپ میں یہ بتائیں جوانی میں چلتے ہیں آپ کی بھی ذرا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسانت تھا اپنی جوانی کے وقت کھانے میں سب سے پہلے مجھے دال بھی بڑی پسانت تھی اس کے علاوہ میں ساک کو بھی بڑا پسانت کرتا تھا گوشت ایک ایسی ڈیش ہے جس کو ہر کو بھی پسانت کرتا ہے وہ بھی میری پسانت دے داتی سبزیاں تو ہوتی ہیں گھروں میں تو کھیلوں میں آپ کو کیا کھیل کھیلتے تھے جا آپ کیا پسانت کرتے تھے نہیں میں شروع میں جب یہ چھوٹے سکولوں میں تھے تو اس وقت فوٹوال کھلتا ہے ویسے اللہ کے کرم سے ہمارے اس گاؤں کی والی وال کی ٹیم بہت ہی مشہور تھے یہ ہمارا ایک بائی بیٹھا ہے ان کے والد صاحب ہمارے قومی پلیئر تھے پاکستان کے ٹیم کے وہ غیر ممالک پہ جاتے ہیں ایک اور ہمارا بائی وہ بھی فوت ہو گیا غلام سے ہیں بہت اچھا والی وال کیلتا تھا تو اس لیے دیکھنے کا مجھے والی بال میں بڑا شخص ہوں والی بال اور کبڑی آپ کے پڑوس میں چار سو چونزہ نمبردار صاحب کے گاؤں میں بھی بڑا زبردست میلا ہوتا تھا اور وہاں پہ اکثر وہ والی بال کے میچ ہوتا ہوں نہیں وہ تو بہت لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ نوجوان نسل جو آج کل چل رہے ہیں تو یہ آج کل پیسے کی باگ دور میں بہت زیادہ لگ گئے ہیں بجائے کہ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں اور دوسری طرف پوزیٹیو ایکٹیوٹیز کی طرف آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشی حالات تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن پیسے کی اتنی باگ دور نوجوانوں میں خاص کر ہونی چاہیے یا ان کو کسی اور طرف ڈاورٹ ہونا چاہیے ہاں مجھے جو اکثر خیال آتا ہے اور میں سوچتا ہوں پیسے کا تو خیر ہر کسی کو ہوتا ہے اگر یہ چھوٹی عمر میں پیسہ کمائیں تو چڑھو اچھے طریقے کوئی بات نہیں لیکن ایک چیز بہت غالت ہے بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی ہے باپ بیٹے کا اعترام ختم ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹھا ہے بیٹا جو ہے وہ سیٹیاں چلاتا ہوا ساتھ سے گزر جاتا ہے وہ باپ کو پوچھتا ہی نہیں نمبر دو یہ لوگ بجائے ان بچوں کے یہ ان بچوں کے غلطی نہیں یہ ان کے والدین کا ہے کہ انہیں اس طرف وہ شروع سے پڑھاتے نہیں کام پہ لگا دیتے ہیں جب وہ کام پہ لگاتے ہیں تو ظاہر ہے جس طرف وہ جائیں گے ایک دلچسپی ہوگی وہ پیسہ کماتے ہیں پیسے کی بجائے اگر وہ اپنی ایجوکیشن مکمل کرنے تو اللہ انہیں زندگی دے باگ میں بڑا ٹائم ہے اس میں وہ پیسہ بھی کماتے ہیں آخر میں آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت تک وہ اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں گے نہیں ان سے بزرگوں کے باتیں سنیں گے نہیں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو ان کا اپنا خیال ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بزرگوں کے پاس بیٹھ کے یہ چیزیں سنیں تاکہ خود بھی اس پہ عمل کریں نمبر دو ان بچوں کو دیکھونا چاہیے جو ہماری تعلیم ہے دین نہیں اس پہ اثر کریں اگر اس پہ کریں گے تو یہ جو غلط قانیاں ہیں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شام کو ماں باپ اپنے بچوں کی وہ دیکھتے تھے کہ کدھر ہیں اگر بچے نہ آتے تو ان کی وفاد میں تھا کہ ان کی ڈانڈ پٹ کرتے تھے لیکن آج کل دو دو بچ جاتے ہیں بچے نہیں آتے وہ کہتے ہیں جی آج آئیں گے جب آتے ہیں تو باپ کے یہ جورت نہیں کہ اس سے پہنچ جائے میں یہ چاہتا ہوں ان کا اعترام کریں جو وہ چاہتے ہیں اس کا مطابق وہ عمل کریں مہاب آپ کے عزت کریں اور دین کی تعلیم مکمل کریں اور اس کے بعد وہ اپنی عملی زندگی کو یہ سمجھ کہ جیسے آپ نے فرمایا ہے وہ پیسہ کمانے کے ملائے اپنی عزت کمانے وہ عزت انہی صورت میں ہے کہ اگر ان کی ٹریننگ صحیح ہو وہ ہوگی تو ضرورت ہے یہ تھے جناب میاں ناصر علی خان بلو صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کو پلیز آپ ہمارا چینل لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ہمارے پیج کو اندہ ویڈیو کے لئے فیس بک اور انسکرام پر بھی فالو کریں شکریہ 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 شکریہ